نحمد اللہ تعالی و نسلی و نسلیم وعلا رسوله المتبا وعلا آلہی و صحبہی و بارک وسلم دائما بدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انداللہ و ملائکتہو یسلونا لنبیش یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلا آلہی و صحابہی اجمعین ابابی زیوہ کان خواتین و حضرات طلاب و طالبات بحمد اللہ تعالی سمال حمد اللہ تعالی آپ کا جو کورس تھا طالب قرآن کورس وہ بحمد اللہ تعالی اپنے حسن اختتام کو پہنچا آج کی دن کا فیدہ اٹھاتے ہوئے میں چند ایک نصیحت اموز باتیں ارز کروں گا اور امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جل و علا آپ ان پر عمل بھی کریں گے میں سورہ حجرہ شیفہ کی تفسیر نہیں انتہائی اختصار کے ساتھ بات باتیں اور ترجمہ ابتدائی آیات و بارکہ کا میں ارز کروں گا آپ کے سامنے تو آپ غور کے ساتھ سنیے گا اور اس پر عمل کی کوشش کیجئے گا دراصل یہ آج کی گفتگو یوں سمجھئے کہ سارے کے سارے کورس میں جو آپ نے پڑا تھا جو آپ نے سونا تھا یوں سمجھئے کہ اس کو دوبارہ دہر آیا جا رہا ہے سمات کیجئے گا میں مفہوم ارز کروں گا محاورات جو ترجمہ بنتا ہے لفظی ترجمہ نہیں ارز کروں گا تاکہ آپ کو سمجھاتی چلی جائے اے ایمان والو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ایک اصول اللہ رب الزجل اللہ نے ذکر فرمایا اور یہ اصول اگر کار فرما رہے تو معاملات علجتے نہیں بلکہ سلج جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا کسی بھی صورت میں یعنی فیصلہ کرتی ہوئے بھی اس کا جو شاہر نزول اختصار کے ساتھ ارز کروں گا بارگر سالت محاب میں منطمیم والے آئے انہوں نے ایز کیا یعنی فیصلہ ہم پر کسی کو استاد مقرر کر دیجئے جو ہمیں پند و نصائب فرمائے ہمارے فیصلے کرے معاملات ایک حاق کا بنا دیجئے حضرت سیدنہ صدیق اکبر نے ایک شخص کا نام لیا یعنی فلان کو میں تفصیل میں نہیں جا رہا حضرت فروق عظم نے کہا یعنی فلان کو بنا دیجئے عربی ذو الجلال نے اس بات سے ان کو منع فرما دیا آپ تھوڑا سا اس کے پر سے منظر کو دیکھئے میں آپ کا استاد ہوں کوئی آدمی آئے اور آکے کہہ کہ شاہ جی ہماری ہاں کسی ایسے شخص کو بیج دیجئے جو ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے اب میرے ذین میں ہے کہ میں کس کو بیجنا چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی کہہ شاہ جی فلان کو بیج دو دوسرا کہہ شاہ جی فلان کو بیج دو تیسرا کہہ شاہ جی فلان کو بیج دو میں تو ان کو بیجنا نہیں چاہتا میرے ذہن میں تو کوئی اور ہے جس کو میں بیجوں گا تو پھر میرے فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے فیصلہ کیوں کر دیا بات کو سمجھنے کش کیجئے جن کو آپ نے کہا کہ فلان کو بیج دو فلان کو بیج دو فلان کو بیج دو اگر میں ان کو نہ بیجوں گا تو ان کے دل میں رنجہ شائع کی میرے بارہ ایک نہیں کہاں گیا تھا فلان کو بیدو شاہ جی نے نہیں بیجا وہاں شاہ جی مجھے نظر انداز کر رہے ہیں ان میں سے میں کسی ایک کو انتخاب کروں گا تین چار پانچ چار میں نے کہہ رہا ہے فلان کو بیدو فلان کو بیدو فلان کو بیدو سب کو تو نہیں بیج سکتا ہے ایک کو بیجوں گا نا تو باقیوں کا حال کیا ہوگا اللہ نے منع فرما دیا کہ اپنے آقا کا فیصلہ کرنے سے قبل خبردار کسی کو اجازت نہیں کو فیصلہ کرے کسی کو بھی یہ ایک بنیادی اصول اللہ نے وضع فرما دیا حوالہ میرے نبی کا ہے یہ کہ نبی سے آگے نہ بڑھو مرائیے کہ جو بھی تمہارا رہنما ہے جو تمہارا استاد ہے اگر اس سے کچھ پوچھا گیا ہے تو تمہیں اجازت نہیں کہ تو فورا بتانے کی کوش کر چپ رہو اگر وہ اجازت دے تب بتاؤ تب مشورہ تو وہ مشورہ پوچھیں جب تب کوئی مشورہ نہ پوچھیں تو از خود اپنی طرح سے مشورہ نہ دیتے رہو معاملات گر بڑھو ہو جائیں گے اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو یہاں میرے کریم آکر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور حاضر ہونے کا بھی ایک عدب کرینا اللہ نے سکایا ارشار فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفو اصواتکم فوق و صوت النبی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلاندنا کرنا یعنی رسول مدشم گفتگو فرما رہی ہوں تو عدب و احترام کا تقاضہ اس قدر ملہوز خاطر رکھنا کہ ان کے برابر ہونا برابر بیٹھنا تو دور کی بات ہے ان کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو اب جو لوگ موعد اللہ تعالیٰ اندہ بن کر کہہ رہے تھے کہ نبی کے برابر بھی کوئی ہو سکتا ہے وہ تو قرآن کریم بھی صرحت اور مقالفت کرتے ہیں برابر ہونا دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آواز بھی نبی کی آواز سے بلاند ہونے کی اجازت نہیں دی ہے اگر نبی گفتگو نہیں فرما رہے ہیں پھر کوئی بات کر رہا ہے تو جدا بات ہے جس طرح حضرت سینا حسان بن صاحب دبارگاہ ساتھ میں آپ بن ناد پیش کرتے تھے حضرت سینا عبداللہ بن رواہ اور دیگر صحاب اکرم کھڑے ہو کے تقریح کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کے تقریح فرماتے تھے میرے نبی کی شان میں جس طرح حرم کعبہ میں بھی آپ نے تقریح فرمائی تھی سینا بلال کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے آواز بلاند ہوتی تھی نا مراد یہ کہ جب رسول رحمت گفتگو کر رہے ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی آدمی میرے ساتھ گفتگو کرے تو چلا چلا کے گفتگو کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے آئیں آئیں استبول کیا کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ زمانی کے درباروں کا عدب دنیا والے سکھاتے ہیں میرے نبی کے دربار قدم خال کے کائنہ سکھا رہا ہے اے خبردار میرے نبی کے دربار میں اپنی آواز کو اونچی نہ کرو جب ان سے تم مخاطب ہونا بات کر رہے ہونا اپنی آواز کو پست رکھو اپنی آواز کو بلان نہ کرو بار گھر ساتھ ماب ہے کہیں سارے عمال برباد نہ ہو جو میرا اللہ انشار فماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْضُكُمْ الْعِبَادِينَ میرے نبی کوئی سنداز سے نہ کبھی مخاطب کا لینا بولا لینا جس طرح آپ اس میں ایک دوسرے کو مخاطب کا لیتے ہو اوہے بھائے بات سن پہلے میری بات سن لو پہلے میری بات سن لو اوہے خبردار خبردار دربار مصطفیٰ ہے یہاں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو اپنے کردار پر غور کرو تم ہو کون تمہاری جرد کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عرب کائنات تو بے شمار رحمت ناظر فرمائے میرے نبی کے صحابہ پر درجات کتنے بولاند ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے اور پھر یہاں صدیق و فاروق عثمان و علی و سعد و مقداد و سلمان یہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے خبردار خبردار میرے محبوب مکرم کے حضور اپنے زبان کو تیز نہ کرنا اونچی عباد نہ ہونے دیا ان کے سنداز سے مخاطب نہ کرنا جس طرح عامیانہ طور پر مخاطب ہو لیتے ہو یہ میری بات سن لو پہلے مجھے دیدو فریقالو خبردار خبردار میرا اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُلْ قَجَهَرِ بَعْدُ عِبَادِن میرے محبوب کے سنداز سے نہ بولانا جس راپس میں دوسری قبولہ لیتے ہو وگر نہ کیا ہوگا اللہ کی عزت کی قسم میرا اللہ فیصلہ فرمارا ہے انتہ بتا آمالکو میں تمہارے سارے آمال برباد کر کے راکھ دوں گا خبردار یہ درباری رسالتِ محبوب ہیں جہاں صحابہ اکرام کو اہلِ بیتِ مصطفیٰ کو گلند آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی ایسا جملہ ادا کرنے کے جن جو آمیانہ ہو کیا پڑا جو آمیانہ ہو آم بندوں کے لئے جو بلایا جا رہا ہے وہ میرے نبی کی شان میں رب برداشت نہیں کرتا تو تجھے میرے نبی کے برابر کا برداشت کر لے گا تو کہہ دے وہ میری طرح کے بشر ہیں یہ آمیانہ انداز ہے کے نہیں بتائیے نہ بھلا بھر تو بھی تو میرا جیسا ہے میرے جیسا ہے یہ جملہ کہنیتے ہو نا اب بیٹا اببا کو کہے اببا تو بھی تو میرے جیسا ہے میں تیرے حکم کیا مانوں یہ توہین ہے کے نہیں رب نے فرمائے خبردار آمیانہ انداز میں میرے نبی کو نہ بلانا وگر نہ کیا ہوگا انتہ بات آمالکم تمہارے سارے عمال برباد کر دیے جائیں گے وہ آپ قبل جیسے سن چکے ہیں نماز پڑھنا اور نماز کی حفاظت کرنا میرا اللہ ارشار فرماتے ہیں وَأَنتُمْ لَا تَشُرُونَ اور تم کو شعور تک نہ ہوگا کہ کتنا بڑا حار ساتھ تمہارے ساتھ پیش آ چکا ہے پھر ارشار فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پس ترکھتے ہیں بارگاہِ مصطفیٰ میں سبحان اللہ تعالیٰ بھی ہم دہیں ذرا چشم تصور میں منزل لائیں میں بیٹھوں میری طرف آپ دیکھیں گا میں یوں اکڑ گا میری بات کو سن لیجئے اعصدہ بولوں گا تو میں اکڑ کر بولوں گا جب اعصدہ بولوں گا تو سارے جو کہا کے بولوں گا اعصدہ بولوں گا تو سارے اکڑ کریں بولوں گا اعصدہ جی حضور میری بات سن لیجئے یوں یعرض کروں گا نا یوں تو ہزور میری بات سن لیجئے یوں تو نہیں کہوں گا نا بارگاہِ سالتِ مباب میں سر جو کہا کے حاضر ہو اپنی آواز کو پس کر کے حاضر ہو آج سین کساری کا مجسمہ بن کے حاضر ہو تو جب پتہ نہیں کس دربارہ آلیہ بھی حاضر ہے تو یہ پتہ نہیں تو اس سے جرم بھی ہو جائے گا تو اسی دربارہ میں آ کر تو اپنے رب سے معافی مانگے گا یہ دربارہ مصطفیٰ ہے اس قدم میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہذین یعودون اصواتہم اندر رسول اللہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پس کر لیتی ہیں بارگاہِ سالتِ مباب میں اولائکہ اللہذی نمتحن اللہ قلوبہم لطقوہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے طقوہ کے لیے چن لیا ہے لفظی معنی تو پرکھنا ہے نا یعنی چن لیا ہے حضرتِ صدیق و فروق اس آئین و بارکہ کے نازل ہونے کے بعد رضوان اللہ تعجمائن سہارے صحابِ کرام کے لیے صحابِ کرام بالعمون اور صدیق و فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالخصوص پھر بارگاہِ سالتِ مباب میں اتنی پس آواز سے گفتگو کرتے کہ میرے نبی فرماتے بلاندوا سے بولو کیا کہا ہے تم نے اتنی پس آواز اتنی پس آواز اتنی پس آواز اور یہ آجزی انکساری کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ اپنی آواز کو انتہا درجہ کی پس کا لینا ربکری فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دیلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیا ہے پھر متقی کون ہے جو میرے نبی کا کتنا بلا انتہا درجہ محض احترام نہیں ہے احترام آپ بڑے بھائی کا بھی کرتے ہیں احترام آپ اپنے ابا کا بھی کرتے ہیں احترام آپ اپنی امی کا بھی کرتے ہیں احترام اپنے استاد کا بھی کرتے ہیں نبی کا احترام یہ آمیانہ احترام نہیں ہے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ نبی مدشم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آمیانہ احترام نہیں ان کو آمیانہ انداد بھی مخاطب نہ کرنا تمہارے آمال برباد ہو جائیں گے یہ دربارِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں آمینہ امداز کی اجازت نہیں ہے میرا اللہ ارشار فرماتے ہیں پھر انہی کے لیے کیا ہے اللہ اکبر خوشکبری سنیے گا جو نبی کا انتہا درجہ احترام کرتا ہے انتہا درجہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کیا بہت اللہ کے بعد ہے سب سے زیادہ جملہ سنی میرے اللہ کا ارشار گرامی قدر آئے و بارکہ کا یہ حصہ میرا اللہ فرماتا لہم مغفرت و عجر عظیم میں ان کے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا عجر عظیم کی دولت بھی عطا فرما دوں گا یہ کن کو ملے گا یہ کن کو ملے گا جو نبی کا بہت زیادہ تنہا عدب نہیں کہیے گا تنہا احترام نہیں کہیے گا جو نبی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں جو نبی کا بہت زیادہ عدب کرتے ہیں میرا اللہ ان سے اتنا راضی ہے اتنا راضی ہے اتنا راضی ہے مَتَلَّهُم مَغْفِرَةٌ ان سے گناہ ہو بھی جائے گا تو میں رب معاف کر دوں گا وَعَجْرُنْ عَظِيم اور ان کی نیکیوں کا ان کو عجرِ عظیم عطا فرما دوں گا اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا جو ان کے جرم ہیں جو ان کے گناہ ہیں جو ان کی کتائیاں ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں بتائیے پھر اصل مقصود کیا ہے عبادت کس چیز کا نام ہے اللہ کی رضا کسے کہتے ہیں کہ نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجالے نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجالے کل کی بات ہے مجھے کسی نے ایک کلپ سنایا اور وہ کلپ سعودیہ کے وہ مکی کا ہے مکی جازی جی سے کہتے ہیں یہ اس کا کلپ سنایا سوالات کے جوابات نہیں رہا تھا سوال کئی سوالات میں نے چملہ ان میں ایک سوال تھا دوسرے لوگوں کا نام لے کے کہنے لگا ان کی گصاہ کی کسی کتاب میں دکھائیں جو حضور کے گصاہ ہے نا اس سے کہا سوال کیا ہوگا نا کسی نے کہنے لگا کہ ان کی گصاہ کی کسی کتاب میں دکھائیں اور بریلویوں کا شرق تو ہر مسجد میں نظر آتا ہے لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے کے نہیں کہنے لگا بریلویوں کا شرق تو ہر مسجد نہیں آیا نظر آتا ہے ان کی گصاہ کی کسی کتاب میں دکھائیں وہ آپ کو ٹھونڈے سے نہیں ملے گی اور بریلویوں کا شرک یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا حسن یا حسین لکھا ہوتا ہے وہ کہنا کہ اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہوگا اکل کا کتنا اندپن ہے اگر نبی کو یا کہنا شرک ہے کیا میں نے کہا اگر نبی کو یا کہنا شرک ہے پھر تو تشہد بڑھ کے دکھا جس میں السلام علیکہ ایوہ نبی ہوتا ہے نبی تم پر سلام ہو کیا آتے ہیں السلام علیکہ کیا آتے ہیں ایوہ نبی کہ اگر یا کہنا یا نبی کہنا شرک ہے تو پھر میرے نبی نے تشہد بتائی جس میں کیا ہے السلام علیکہ ایوہ نبی یا نبی تم پر سلام ہو پھر یہ شرک سے رہ گئے ہیں میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر عربو جم شفیم ازمار احمد ام کے صحاب اکرام مسلمہ قضاب کے غلاف لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے کس کے خلاف جوٹے مدعی نبو خبیص کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے حضرت سیدہ خالب بن ولید کی سربراہی میں گئے تھے اور وہ کادیانیوں کی طرح وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کادیانیوں کی طرح وہ بھی اللہ کو بہتتے تھے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ جل اللہ علیہ کو حقیقی طور پر مانتے ہیں وہ تو صحیح نہیں مانتے اب میدانی جنگ میں جب آمنہ سامنا ہوتا کافروں کا اور ایمان والوں کا کافروں سے مراد کون ہے میری بات کو اپنے بڑے غور سے سننا ہے خواتین و حضرات بہت آپ طلبہ ہیں میں آپ کو ساتھ ہوں غور سے سننا ہے ایک طرف ہے مسلمہ قضاب کے ماننے والے وہ کون ہیں کافر ایک طرف ہے میرے نبی کے ماننے والے وہ کون ہیں ایمان والے اور زمانہ سیدہ صدیق اکبر کا اور جو سیپہ سالان ہیں محضرت سیدہ خالب بن ملید اب دونوں رب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کافر وہ بھی حملہ کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر نعرہ کے لگاتے ہیں ایمان والے بھی نعرہ کے لگاتے ہیں پتہ نہیں چالتا سامنے ہے کون بات کی سمجھ آئیے آپ کو مسلمہ قضاب کے ماننے والا نعرہ کیا لگاتا تھا اللہ اکبر ادھر ایمان والے نعرہ کیا لگاتے تھے پتہ نہیں چالتا تھا کہ اس پر کوئی میں قتل کروں جو میرے مد مقابل ہے یہ ایمان والا ہے کہ کافر بے ایمان ہے پتہ نہیں چالتا تھا حضرت خالب بن ولید نے جیہ صحابہ کو بلایا اور مشرق اب کیا کیا جائیں اعلان کیا جو مسلمان ہے یا محمدہ کا نعرہ لگاؤں کیا نعرہ لگاؤں یہ نعرہ لگاؤں پھر پتہ چاہ جائے گا کافر کون ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر تنہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا کون ہے اور نبی کا نعرہ لگانے والا کون ہے یہ کنوں نے فیصلہ کیا تھا صحابہ نے فیصلہ کیا تھا اور کہاں فیصلہ کیا تھا جہاں الجنہو پتہ نہ چلے ایمان سچا ایمان والا کون ہے بے ایمان کون ہے پھر نبی کا نعرہ لگانے پتہ چلی جاتا ہے پھر کیا نبی کا نعرہ لگا دیں پتہ یہ کس نے بتایا صحابہ نے بتایا کہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ پرخ کیا ہے پھر کم الصلاة والسلام علیہ کا یا سواللہ پڑھو دیکھ لو موں کس کا بسر جاتا ہے کون بسر لیتا ہے چہرے کو کس کے چہرے پہ سیاہیاں آ جاتی ہیں کون برباد ہو جاتا ہے اور کس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے فرمائے یہ جو اللہ اکپر کا نعرہ لگائے اس کو قتل کر دو کیا بلا جو اللہ اکپر کا نعرہ لگائے سمجھو بے ایمان ہے اسے قتل کر دو جو یا محمدہ کا نعرہ لگائے سمجھو بے لوگ کہ تمہارا ساتھی نبی کا غلام ہے ماذا اللہ تعالی سو ماذا اللہ تعالی اب اللہ رب العزت کے نام کا نعرہ لگانا کفر تو نہیں تھا کفر تو نہیں تھا نا کیا تھا ایمان ہی تھا نا لیکن جب معاملہ گربڑ ہو جائے نا تو پھر پرکھنے کا بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے آگے سنیئے میرے اللہ ارشار فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کی غلامی کا حق ادا کرے گا نا میں اس کی مغفر بھی فرما دوں گا عجر و نظیم اسے بڑا عجر بھی دوں گا ارشار فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُنَحَدُونَكَ مِنْ بَرَائِلُ عُجُرَاتِ اَقْثَرْهُمْ لَا يَاقِلُونَ کچھ لوگ بار گئر ساتھ باب میں حاضر ہوئے تھے دوبار کا وقت تھا میرے نبی عراف فرما رہی تھے انہوں نے عجرات کے باہر آ کر میرے نبی کا نام لے کر آوازیں دینا شروع کر دی یا محمد خرج علینا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل نہائی تھی ناگوار گزرا تفصیل کے لئے آپ سورہ حجرات کی تفصیل پڑھ لیں کسی بھی مقتبہ فکر کی پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا ربز الجلال شہر میں خبردان وہ لوگ جو میرے محبوب مکرم کو باہر کھڑی ہو کر آوازیں دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کو میرے نبی کے نید بھی کتنی پیاری ہے میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں اور تم شور مچا رہے ہو اللہ حکم میں گھر میں سویا ہوا ہوں تو میرے گھر والے منع کریں گے شور نہ مچاؤ وہ سوئے ہوئے ہیں نید غراب ہوگی آپ کے گھر والے بچوں کو منع کریں گے شور نہ مچاؤ نید غراب ہوگی اللہ اکبر میں نبی کا مرتبہ مقام دیکھو رب کائنات منع فرمارہ ہے اور خبردار شور نہ مچاؤ تم جانتے نہیں میرے محبوب آران فرمارہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کا آرام فرمانا زمانے بھر کے عبادت اسے کہیں زیادہ افضل و عالی ہے ربی کریم فرماتے ہیں یہ جاہل ہیں جو باہر کھڑی ہو کر آپ کو آوازیں دے رہے ہیں فرماتے ہیں اگر وہ باہر بیٹھے سبر کرتے رہتے حتی تخرجہ الیہم یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ ان کے پاس آ جاتے اللہ اکبر ادب کیا ہے بار گھر ساتھ وہ قبردار دروازہ نہ کٹ کٹا وہ بیٹھا رہے محتاج تو ہے ان کا وہ تیرے نہیں ہیں بیٹھا رہے جب ان کا جی چاہے گا تشریف لائیں گے ہمیں بھی ایک اصول اور قانون بتا دیا کسی کی دروازے پہ جاتے ہیں تو ہم دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں گھر والا نہ آئے تو پھر ذرہ زور سے کٹ کٹ آتے ہیں پھر بھی نہ آئے تو اس طرح کٹ کٹ آتے ہیں کہ شاید بیچارے کو مستری بلوانا پڑے دروازہ کی کروانے کے لئے ہماری یہ عادت ہے اس کی اجازت شرعن نہیں ہے اور فون کرتے ہیں تو فون پر فون فون پر فون فون پر فون کہ جب تک میری باتیں سنے گا میں تجھے چین نہیں لینے دوں گا یہ ناجائز ہے بعض اوقات بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے گھنٹی بھائیتی پھر بند کرتا ہے پھر گھنٹی بھائیتی پھر بند کرتا ہے پھر گھنٹی بھائیتی ہے بات میں وہ پوچھتا ہے کہتا ہے نا جناب آپ بار پر فون کر رہے میں انماز پڑھ رہے اوہ جی سوری لانت ہے ایسی سوری پر محلوم نہیں کہاں سے جی سوری یہ کہہ کہ سب کچھ ختم کر دیا جی بس میں یہ بات کرنا چاہتا تھا جی فلاں یہ بات بھی کوئی بھی نہیں ہوتی فون پر فون کیے جانا یہ عقل مندی دانائی نہیں ہے وہ بندے کو سوئے ہوئے نہیں آپ جگہ رہے ہیں ایک بات بات فون کر لیں وہ اس نے ٹین نہیں کیا تو ٹھہر جائیں ٹھہر کر پھر فون کر لیں اس کو کوئی مصروفیت ہوگی تب ہی آپ کا فون نہیں وہ سن رہا فون پر فون کیے جانا فون پر یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہوا کرتے ربیقہ نجل لون اپنے محبوب مکرم کے دربارے انور کا عدد بتاتے فرمایا خبردار ان کے دروازے پر تم حاضری دو نا تو بیٹھ جایا کرو حتیٰ تخرج یہاں تک اپنی مرضی کے ساتھ حضور بہر آئیں میران لائر شاہر فرماتے ہیں اگر ایسے کرتے ہیں ان کے حق میں بہتر ہوتا واللہ غفور رحیم اللہ تعالی محب فرمانے والا مہربان ہے اگلا جو ایک واقع ہے اس کے تحت جو آیات ورکہ نازل ہو یہ بھی ایک بہترین قانون اور اصول ہے یہ جو میں نے ارز کیا کہ آپ کو کچھ باتیں میں سمجھاؤں گا پہلے تو اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب آپ آپ باہمی طور پر جو تعلقات ہیں ان کو پیش نظر رکھئے میرا اللہ ارشاء فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے قبل ان کا فسکو فجور اتنا مشہور نہیں تھا اس صحابی کا حضرت ولید بن اقبہ ان کا نام ہے واقع ایک پیش آیا تھا اللہ تعالی کا اشار جو ہے میں پہلے اس کا ترجمہ ارز کر دیتا ہوں مفہوم پھر اس کے بعد واقع ارز کروں گا میرا اللہ فرماتا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو اے قانون اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بن نبائن ایسی خبر کوئی لے کے آئے تو فتبینو اس کی خوب تحقیق لیا کرو ان تصیبو قوم بجہالت کہیں کسی قوم سے نادانی کی وجہ سے تو اس میں تمہیں کو پریشانی نہ ہو فتصبحو پھر تمہاری صبح سال میں ہو کہ لَا مَا فَعَلْتُم نادمین کہ جو تم نے کیا تھا اس پر تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے مفہوم اس کا میں ارز کر دیتا ہوں میرا اللہ اشعہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے ایک اصول ہے ایک یقین نہ کر لے یا کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم اس خبر کی بنیاد پر جو تمہیں ملی ہے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھو کہ بعد میں تمہیں پریشانی ہو ایسے نہ کہیں ہو جائے واقعہ یہ پیش آیا تھا ولید بن اقبا میرے کریمہ کا تاجر اربوجم شفیم ازم رحمت ان کو بنو مستلق کی جانب زکاة لینے کے لئے بیجا تھا بنو مستلق ایک قبیلے کا نام ہے بنو مستلق اور ولید بن اقبا کے درمیان زمان جہلیت میں کوئی جگڑا تھا اختلاف تھا لڑائی تھی میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آرہی ہے نا ولید بن اقبا کو بیجا بنو مستلق کی جانب بنو مستلق وہ قبیلہ جس کی ولید بن اقبا کے ساتھ زمان جہلیت میں ایمان آنے سے پہلے کوئی لڑائی تھی جگڑا تھا تنازا تھا دشمنی تھی حضور نے انہی کو بیج دیا جب بنو مستلق والوں کو پتا چلا نا کہ ولید بن اقبا آ رہے ہیں اور ولید بن اقبا ان کے کیا تھے دشمن ان کے کیا تھے اللہ اکبر ایمان کیا ہوتا ہے گوھر کیجئے مستلق کے والے سارے اکٹھے ہوئے کہہ لیں کہ ولید بن اقبا آ رہا ہے جو ہمارا دشمن تھا لیکن اب ہمارا دشمن نہیں کاسد مصطفی بن کیا رہا ہے حضور کا بھلا دو ساری دشمنیوں کو خبردار اب اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اب وہ میرے نبی کا کاسد بن کیا رہا ہے اس کی تعظیم کرنا نبی کے کاسد کی تعظیم ہے اگر ہم ان سے الجیں گے تو راب ناراض ہو جائے گا خبردار پرانی ساری رنجشیں بھلا دو تیاری کرو ان کے شایان ان کا استقبال کریں گے ان کو عزت کے ساتھ اپنے ہاں لے کے آئیں گے عزت و عضوط کے ساتھ لے کے نکلو سارے بسی سے باہر اور ان کا استقبال کرو ساری رنجشیں اللہ یہ ہے محبت نبی کی یہ ہے پیار نبی سے یہ ہے ایمان کہ نبی کی وجہ سے ساری رنجشیں ختم جو قتل و غارت پہلے ہوئی وہ ختم ہم نے ولی بن عقبہ کو معاف کر دیا سب کہنے بلکل تم نے ٹھیک کہا مشورہ کیا اور یہ بستی سے باہر آگیا کس لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے یہ حضور کا حکم مان کے چلے گئے تھے ان کا نہیں کیا تھا میری ان سے دشمنی ہے لیکن جب یہ گئے نہ دیکھا ساری بستی ہی باہر کڑی ہے ان کے اس اقوال کرنے کے لیے تو ان کے دل میں خرشہ پیدا ہو چونکہ ان کی میرے ساتھ پرانی دشمنی ہے اور یہ آئے ہیں میری تک کا بوٹی کرنے کے لیے یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں یہ سارے کٹھے ہو کے آگئے ہیں میں بھاگ بھی نہیں سکوں گا معلوم نہیں کتنی دردناک موت مجھے اب آئے گی انہوں نے وہیں سے اپنے گھوڑے کی لگام پلٹا یہ دھڑاتے ہوئے گھوڑا میرے نبی کی خطبت میں آگئے آگئے آگے کہ بظاہر ہے یہی حالت ہے ولید بن اقبہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کے تو خیرات بدل گئے انہوں نے ولید بن اقبہ کو اطلاع تو نہیں دی تھی کہ بھائی جان آپ آئیے بغیر کسی خطرے کے آئیے بغیر کسی کچھاٹ کے آئیے آئیے ہم آپ کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہیں ولید کو تو پتہ نہیں تھا انہوں تو یہی جان آنا کہ یہ میری دشمنی کے لئے آئے ہیں یہ مجھے قتل کرنے کے لئے آئے ہیں گرفتار کرنے کے لئے آئے ہیں اس لئے انہوں نے گھوڑا دڑایا بھارگر ساتھ باب میں آکے اردگا دیا جو انہوں نے سمجھا تھا وہ ہی بتا دیا میری اور آپ کے قریب آقا جر اربجم شفی رحمت عالم صلی اللہ صلی اللہ حضرت سینا خال بن ولید کو بھیجا ایک دستہ صحابہ کا دے کر گویا فوج بھیجی فرمائے جاؤ جا کے تحقیقات کرو کیا ان لوگوں نے واقعہ ہی عمل کیا ہے میرے قاسد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور کیجئے میرے نبی کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرا رب میرے نبی کو بتا دیتا تھا آپ میرے قریب بیٹھے ہیں مجھے کسی کے فون نمبر کی ضرورت ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس کے فون نمبر کا پتہ ہے میری بات کو سمجھئے گا مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کے فون نمبر کا آپ بیٹھے بھی میرے قریب ہیں میں فون اٹھا کر کسی اور کو فون کر کہوں فلاں کا فون نمبر مجھے دے دو وہ مجھے اقل مند کہے گا جی نہیں کہے گا نا کیا کہے گا جو تیرے پاک تیرے پہلو میں بیٹھا ہے اسے پتہ ہے اسے پوچھ لے تو جو تیسرے آدمی سے پوچھ رہا ہے اسے پوچھ لے تو میرے نبی تو ہر بات اپنے رب سے پوچھ لیتے تھی ان کو کیا ضرورتی بندہ بیج کے تحقیقات کرتے کہ قیامت کا قریب ایک اصول بنانا تھا ایک قانون بنانا تھا ایک اصول حسنہ تھا ایک طریقہ کار تھا اللہ رب العزجل اللہ علیہ کے حکم کے تحت میرے نبی نے حضرت خال بن ولید کو بھیجا حضرت سیونہ خال بن ولید اس بسی میں تشریف لے گئے ان کے جو بڑے بڑے چہدری تھے انہوں نے استقبال کیا حضرت خال بن ولید نے اسے سوال فرمایا تم نے حضور کے قاسد کے ساتھ برا ارادہ کیوں کیا ذکاہ دینے سے انکار کیوں کیا انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ نہیں حضور بات تو ایسے نہیں ہے ہم تو ان کے استقبال کے لیے آئے تھے ہم نے تو ساری رنجیشیں بلا دی تھیں کہ اب یہ ہمارے دوست ہیں دوست ہی نہیں سرتاج ہیں نبی کے قاسد ہیں یہ تو ہمارے آقا ہیں ہم تو ان کے استقبال کے لیے آئے تھے تو انہوں نے غلط سمجھا حضرت خال بن ولی وہ صدقات لے کر بارکہ ارسالت مباب میں حاضر ہوئے تو رب نے یہ آیا بارکہ نازل فرما کر قیامتہ کے لیے قانون بنا دیا بھلا کیا تیرے پاس آ کر کوئی جھوٹا بندہ یہ کہے فلانہ بندہ تری مخارفت کر رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے نہ ماننا قانون بنا دیا نا کہ تمہارے درمیان کوئی خبیص آدمی کوئی رشتے دار گندے رشتے دار بھی ہوتے ہیں وہ تمہیں آ کے بتائیں فلاں 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 وہ تیرے خلاف باتے کر رہا تھا تو آنکھیں بند کر کے نہ مان لینا تھوڑسی تحقیقہ لے اس نے بات کی بھی کہ نہیں کی اللہ فرماتا کہ اگر تم ولید کی اطلاع پر بغیر تحقیق کے میری قریب نے تحقیق کروائی تھی نا ولید کی اطبع پر بغیر تحقیق کے ان پر حملہ کر دیتے پھر تمہیں پریشانی ہوتی ہم نے تو ایمان والوں کو قتل کر دیا پھر تمہیں پریشانی ہوتی نا اس لئے خبردار قیامت تک لیے ایک قانون ہے جب تمہیں کوئی ایسی خبر ملے تو آنکھیں بند کر کے یقین نہ کرو اور آج کل تو جھوٹ اروج پر ہے ایسے ہیں نا آج کل تو جھوٹ لوگ شرارتیں کر کے تماشا دیکھتے ہیں وہ شیطان کی طرح انگلی لگاتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں خبردار خبردار میں یہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کوئی بندہ آپ کو آکے بتائے کسی کے بارے میرے بارے میں بتا دے اور ایسے ہوتا ہے بہت منبع ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے بہت منبع ہوتا ہے چند دن پہلے کی بات ہے چند دن پہلے کی بات ہے میرے پاس سے ایک صاحب تشریف لائے مجھے آکے کہنے کے شاہ جی وہ امام مسجد ہیں مجھے آکے کہنے کے شاہ جی اشار فرمائیے کہ آپ نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو میں نے کہا میں نے منع کیا لوگوں کے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو جی ہاں مجھے یہ پتا چلا کہ آپ نے منع کیا ہے حضور میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں میں نے کہا مجھے تو بات کیجئے اصل بات کیا ہے وہ کہنے لیکن انہوں نے اپنا ایک عمل بتایا کہ میں نے ازان دی اور ایسے کر کے ہوا بے وضو ازان دے دی تو مجھے فلاں فلاں صاحب نے آکے بتایا کہ ہم شاہ جی کے پاس گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ ہمارے امام صاحب نے بغیر وضو کی ازان دے دی ہے تو اب مسئلہ کیا ہے تو شاہ جی نے کہا کہ ازان بھی نہیں ہوئی آئندہ اس کی پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ آپ نے ان کو حکم دیا ہے میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں میں مسئلہ ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا اور فیصلہ بھی نہیں کروں گا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں آپ ایسے کریں کہ اپنے نمازیوں کو لے آئیں اور اس شخص کو بھی لے آئیں وہ میرے پاس آئیں وہ میرے پاس آگئے بیٹھ میں میں نے بہار شہیت بہت ہی آسان اور اردو کی کتاب اللہ تعالیٰ جللہ وعالی حضرت مفتی امجد حصہ پر بے شمار رحمت ناظر میں ہمارے لئے بڑی آسانی پیدا کر گئے بڑی محنت کیا آپ نے میں وہ کتاب اٹھا لیا اور کتاب وہ سارے بیٹھے تھے کہ شاہ جی نے اب کہنا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نماز امام صاحب بھی بیٹھے تھے میں نے ان میں سے ایک مدبر بندے کو آگے بلوائے میں کہیے اب بارت پڑھ کے مجھے سنا ہو لکھا ہوا تھا کہ بغیر وضو کے ازان دینا جائز ہے کیا لکھا تھا لیکن اس کو عادت بنانا مکروح ہے عادت نہ بنائیں اگر کبھی کسی نے بغیر وضو کے ازان دے دی تو حرج نہیں ہے اس سے یہ پڑھ کے سنا دیا میں نے سب کو کہا جی آپ کو پتہ چل گیا مسئلہ کیا ہے بغیر وضو کے ازان دینا جائز ہے لیکن بات اچھی کراہت ہے بات اچھی نہیں ہے اس کو عادت نہ بنائیں لیکن اگر کبھی کسی نے بغیر وضو کے ازان دے دی تو ازان کو دورانے کی ضرورت ہے نہیں ہے یہ جرم ہی نہیں ہے تو پھر ایسے امام کے بیچے نمات پڑھنا کیسا ہے کہنے کے جی جائز ہے میں نے کہا جی مسئلہ کا پتہ چل گیا جی ہاں پتہ چل گیا میں نے کہا فلاف انہوں کو رہنے دو بس لڑائی کرنا مقصد نہیں ہے میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے مجھ سے پوچھا ہی نہیں مگر میری طرح منصوب کر دیا ایسے ایک پردمنی بہت مردبہ ہوتا ہے کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوتی مسئلہ میری جانا منصوب کر دیا جاتے ہیں کئی دفعہ سوش صاحب بھی میرے گاؤں میں وہ تشریف لاتے شاہ جی آپ نے ایسا مسئلہ کیا میں نے کہا جو دفعہ پتہ بھی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے معادلہ تعالیٰ کسی کوئی خاتون آئی کہہ لیکن جی میرے خان کے الٹی آئی ہے تو ہلکی سے الٹی آئی اس کا روزہ رہ گیا میں نے کہا کہ ہلکی سے الٹی آئی ہے ساری کی ساری تھوک دی تھی جی ہاں تھوک دی تھی ساری کی ساری میں کہا الحمدللہ روزہ ہے وہ گھر گئی کہن گے روٹی کھال ہے شاہ جی کہندے روزہ ٹوٹا گیا وہ بندہ صوفی اسلام صاحب کے پاس آ گیا کہ جی شاہ صاحب نے فتوہ دیا ہے روزہ میرا ٹوٹ گیا تو واقعہ ٹوٹ گیا سوش صاحب نے اس حال کیا ہوا کیا اس سے ساری بات بتا دی سوش صاحب نے کہا روزہ تو نہیں ٹوٹا انہیں جی شاہ جی نے فتوہ دیا ہے روزہ ٹوٹ گیا سوش صاحب میرے پاس آ گیا کہن گے فلاں بندہ فلاں فلاں کر کے ایسے ہوئے آپ نے کیا کہا تو میں نے کہا روزہ نہیں ٹوٹا اس کی بیوی نے کہا کہا کہ شاہ جی کہتے ہیں وہ ٹوٹ گیا ہے نا غلط مسئلے منصوب کر دی جاتے ہیں جو مجھے خبر بھی نہیں ہے میں نے کوئی مسئلہ بتایا میں نے اپنے گھونکے دو مسئلے آپ کو بتایا ہیں کہ ایسے ایسے کر کے ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں گل جن ہو تو آکے پوچھ لے کہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا معاملات گربڑ ہو جاتے ہیں میرے اللہ نے یہی فرمایا تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ کوئی خبر لے کے آئے نا تو جب تک تحقیق نہ کرو عمل نہ کر لیا کرو ارشان کے رمی قدر فرماتا ہے وگر نہ تمہیں پریشانی ہوگی وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ سُنُوْ تمہارے اندل اللہ کے رسول موجود ہیں ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہو اگر رسول رحمت ہر حال میں تمہاری بات ماننے تمہارے لئے مشکل ہو جائے گی میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر پھر ارض کرتا ہوں جنگ آیات و بارکہ کو میں صرف نظر کر کے آگے میں پھر ارض کرتا ہوں میرا اللہ ارشان فرماتے ہیں ایمان والو سارے کے سارے تم واپس میں بھائی بھائی ہو تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِهُ بَيْنَا اَخْوَيْكُمْ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک ماں کی اولاد ہیں وہ امہات المومنین ہیں ایک باپ کی روحانی اولاد ہے وہ رسول رحمت ہیں سارے آپس میں بھائی بھائی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرو فَأَسْلِحُ بَيْنَا اَخْوَيْكُمْ بھائیوں میں صلاح کروایا کرو محبتیں بڑھاؤ اصلاح کرو اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو اس کو صحیح کر دو کوئی خرابی ہے تو اس کو اصلاح کا کیا معنی ہوتا ہے خرابی ہے تو اس کو اگر کسی کے ہاتھ پر زخم ہے تو پھر کیا کرو اس کا علاج کرو کہ انگلی ہی کار دو اصلاح کیا ہے اس کو باقی راکتیں ہوئے اس کا علاج کرو اصلاح کرو اپنے بھائیوں کی ان کے ساتھ بھلائی کا صلو کرو فَأَسْلِحُ بِنَا اَخْوَيْكُمْ ان کی صلاح کرو ان کے ساتھ بھلائی کا صلو کرو وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَيْدَرُوْ لَعِلَّكُمْ تُرْحَبُونَ تاکہ تمہارا رب تم پر رحمتِ نازل فرما دیں میرے نبی علیہ السلام کے ارشارِ گرہ میں قدر ہے اگر تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا صلو کرتے ہو لوگوں کے ساتھ نربی اور محبت کرتے ہو تو قیامت کے تمہارا رب تمہارے ساتھ یہ فیصلہ فرمائے گا ایک عدیس شبار کا مفہوم میں ارز کرتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے میرے کریمہ کرسل ربی فرماتے قیامت کے دن ایک بندے کو بار کہہ رب الزت میں پیش کیا جائے گا اس کے نام عمال میں بہت سارے جرائم ہوں گے بہت سارے گناہ ہوں گے بہت ساری نافرمانیاں ہوں گی میرا اللہ اسے فرمائے گا اے تو نے یہ بھی گناہ کیا یہ بھی گناہ کیا یہ بھی گناہ کیا بات سننے کے قابل ہے آپ میری جانا متوجہ رہیے بات سننے کے قابل ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ بھی جرم کیا یہ بھی جرم کیا یہ بھی جرم کیا اس کے جرائم گنوائے گا وہ بندہ لرزبر اندام ہوگا کانپ رہا ہوگا اپنے جرموں کا اقرار کرے گا جب اس کے سارے جرم گنوائے جا چکیں گے اسے یقین ہو جائے گا نیکیاں نہ ہونے کے برابر گناہوں کا امبار گناہ گنوائے جا رہے ہیں نیکیوں کا ذکر بھی نہیں وہ بندہ کانپ رہا ہوگا اسے یقین ہو جائے گا اب مجھے جہنم میں ڈھالا جائے گا پھر میرا رب اسے فرمائے گا تیری ایک عادت تھی کہ تُو اپنے دشمنوں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے قصور کو معاف کر دیا کرتا تھا تیری ساتھ زیادتی کرتا تھا دشمنی کرتا تھا تُو کیا کرتا تھا یہ تیری عادت تھی کہ تُو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتا تھا سب سے بڑھ کر میں معاف کرنے والوں جب میں نے تیری سارے گناہ معاف کر دیے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیے فریشتوں لے جاؤ اسے جنت کے اندر وہ بندہ صرف اس وجہ سے بخشا جائے گا وہ لوگوں کو سارے بتا دو وہ لوگوں کو میری بیٹی میری بہنیں بھی سن رہی ہیں نا وہ کیا کیا کرتا تھا لوگوں کو ساس اور بہو بھی سن رہی ہیں نا میری بات کو ساس بھی سن رہی ہیں بہو بھی سن رہی ہیں بہنیں بھی سن رہی ہیں میرے بیو بھی سن رہی ہیں بھائی بھائی بھی سن رہی ہیں سن رہے ہیں نہ سارے کے سارے میرا اللہ کیا فرمائے کہ تیری عادت کیا تھی معاف کرنا میں سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہوں جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا یاد رکھئے میرے نبی فرماتے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم جو جھگڑا مٹانے کے لئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کیا بھلا جو جھگڑا مٹانے کے لئے اپنا چلیاں ٹھیک ہے لڑائی نہ کر لے جا حق میرا بانتا تھا میں نہیں لیتا تو انہیں زیادت کی میں نے معاف کر دیا جا لے جا میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنا حق چھوڑتا ہے لڑائی ختم کرنے کے لئے میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں جنت کا محال میں اسے لے کے دوں گا اور کتنا سستا سودا ہے اب آپ کیا کریں گے دشمنوں سے بدلہ لیں گے کہ معاف کریں گے اپنے ذاتی دشمنوں کی بات کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی بات نہیں کرتا میں قومی دشمن کی بات نہیں کرتا آپ کے ذاتی دشمن کی بات کرتا ہوں جس سے آپ کو گالی نکالی تھی آپ کے ساتھ زیادت کی تھی گھر میں بہن بھائی دونوں بھائی جب شادیاں ہو جاتی ہیں ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بطور لطیفہ بھی میرے پاس کوئی آتے ہیں نا میاں بیوی ہمارے در میں لڑائی بہت ہوتی ہے تمہیں کہتا ہوں کل کو اچھا سا ڈنڈا بنوا کے لینے دو ڈنڈے بنوا کے لینے پھر ایک ہی دل لڑائی ہوگی اس کے بعد تمہیں سمجھ آ جائے گی وہ جو لڑائیاں کرتے ہیں وہ سوچ لیں اگر تم اپنا حق چھوڑ دیتے ہو اگر تم اپنا تو پھر میں نبی کیا وعدہ کرتے ہیں میں جنت میں محلے کے دوں گا کتنا سسسادہ ہے لیجئے یہ ملے گا کس کو جو اپنا تو جس کے ساتھ کو لڑائی کرتا ہی نہیں اسے ملے گا کیا جس سے لڑائی کرے گا اسے ہی ملے گا نا تو کوئی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رہیں آسان کر رہا ہے میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں ان کے ساتھ بلائی کا سلوک کرو تمہارا رب تم پر رحمت ناظر فرما دے گا پھر فرماتے ہیں ایمان والو ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑایا کرو انسی نہ اڑایا کرو ماذا اللہ زلیل نہ کرو کسی کو تم خوش ہو جاتے ہو ہنسی کا اڑایا کرو کسی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جس کی تم ہنسی اڑا رہے ہو وَلَا نِسَاهُمْ مِنْ نِسَائِنْ اور عورتیں بھی ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑائیں عورتیں بھی ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑائیں اَسَاهَا اَنْ يَكُنَّا خَيْرًا مِنْهُمْنَا ہو سکتا ہے اللہ کے نزی کو جس کی تم ہنسی اڑاتے تم سے بہتر ہوں قیامت کے دن ان کو عزت کا تاج بیل جیت میں زلیل کر دیا جو ان کی ہنسی اڑا دے کی وجہ سے ربی کری فرماتا وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو آپ پس میں تانا بھی نہ دو تو کون ہے تیرے پر لے کے آتھا فلا وقت میں نے تجھے یہ دیا وَلَا اپنے آپ کو برباد نہ کرو تباہ نہ اپنے آپ کو کہلو تمہارا یہ جملہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا تمہاری نیکی برباد ہو جائے گی تمہارا رب نراض ہو جائے گا جہنم تمہارا ٹکانہ بن جائے گا ایک جملے کے کہنے کا فیدہ تمہیں کیا ہوا کسی کو تانا دینے کا فیدہ کوئی بھی نہیں ہوا اس کے دل میں دشمنی بڑھ گئی اور تُو نے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا میرا اللہ اشار ماتے ہیں وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ اور بُرے بُرے لَقَبِ بِنَا کسی کو دو کیا بھلا بُرے لَقَبِ کیا ہے وہ جو کانی ہے نا وہ جو لنگڑا ہے نا وہ بڑا ایسا ہے اللہ فرماتا خبردار خبردار یہ سب میں نے بنایا ہے کسی کا ننکالہ بنائے تو میں نے بنایا ہے کسی کی آنکھ کو ایک کو لے لیا تو میں نے لیا ہے کسی کا بازو ٹانک سکھائی ہے تو میں نے سکھائی ہے اگر کوئی لنگڑا کے چلتا ہے تو میں نے اس کو ایسا کیا اے تانا مجھے دیتے ہو کیوں بُرے لقب کسی کے بلاتے ہو بکارتے ہو بُرے لقبوں کے ساتھ اللہ نراض ہوتے ہیں یہ شارف متہبیس اسم الفصو کو بادل ایمان اور مسلمان ہونے کے بعد فاسق ہونا بڑی بری بات ہے تو مسلمانو اپنے آپ کو فاسق و فاجل نہ بناو برباد نہ کرو اپنے آپ کو زبان کو سنبھال کے لکھو تیری یہ زبان تجھے جہنم میں نہ لے جائے اللہ رب العزجلہ علیہ شرماتہ ہیں وَمَنْ لَمْ يَطُوبُ توبہ کارلو سارے کے سارے کہ آج کے بعد کسی کو بُرے نام سے ابھی بلاوگے تم بُرے نام سے نہیں بلاوگے نا ودنہ کیا ہوگا جہنمی ہو جاؤگی نیکیاں برباد ہو جائیں گی جو پہلے کر چکے ہو توبہ کارلو کہ اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں آئندہ ہم کسی کو بُرے نام سے میرا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَطُوبُ مَعْبُو بِن کو بتا دو جو توبہ نہیں کریں گے فَأُلَائِكَ وَمُ الظَّالِمُونَ وہ لوگ ظالم ہوں گے میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا پھر فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جُتَانِبُوا قَثِيرًا مِنَ الزَّنِ اِمَانْ وَالُو بدگمانیوں سے بچا کرو کیا بھلا دوبارہ توہرانے کے ضرورت نہیں وہ ولید بن عقبہ کا واقعہ یاد کال لیں یہ گئے تھے ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تھا بدگمانی ان کے بارے میں کیا کیا تھا وقت کم ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک واقعہ سنا دوں آپ کو وقت کم ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر شاید اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہاں ان دس سالی ملاقات ہو کے نہ ہو زندگی تو اس کے پاس ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء العلوب میں اور قیم السعاد اُت میں کواک کے نکل کیا بدگمانی کے بارے میں اور حسد کے بارے میں عموماً حسد کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے انہوں نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر روزانہ ایک جملہ کہا کرتا تھا جس کا مقوم یہ بنتے ہیں بادشاہ حسد کے حسد سے بے پرواہ ہو جا اس کا حسد اسے خود ہی لے ڈوبے گا حسد کے حسد سے بے پرواہ ہو جا اس کا حسد خود ہی اسے برباد کا دے گا لے ڈوبے گا اور بادشاہ یہ جملہ کہنے پر اسے روزانہ سونے کا ایک سکہ دے دیتا تھا ایک آدمی نے حسد کیا اور حسد اس انداز سے کہ یہ آدمی روزانہ ایک جملہ کہہ کہ مولوی صاحب آل میدین تھے وہ کہ یہ حضرت یہ مولوی صاحب روزانہ آتے ہیں اور ایک جملہ کہہ کہ سونے کا سکہ لے کے چلے جاتے ہیں میں اس کا انتظام کرتا ہوں اس شخص سے ان کو بلائے کہ حضرت آپ پر یہاں تشریف لائیں گے کھانا میرے ہاں کھانا ہے تو حضرت ان کے ہاں تشریف لے گئے کھانا کھایا اور اس نے کھانے میں کچھا لسن کسند کے ساتھ ڈالا زیادہ بھی کدھا میں ڈالا اور کہا صبح ناشتہ میرے ہاں کرنا ہے ناشتہ کے بعد ہی بادشاہ کے دربار میں جانا تھا ناشتہ کروایا کس کے ساتھ ہے کچھے لسن یا ایسے سالن کے ساتھ جس پہ بہت زیادہ کچھا لسن ڈالا تاکہ مو سے بو آئے انہوں نے ناشتہ کر لیا ناشتہ کر کے اب وہ بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں وہ جملہ کہنے کے لئے کیا جملہ بنا حاصد کے حاصد سے بے پرواہ ہو جا مگر انہوں نے انداز کے اختیار کیا رمال اس طرح رکھ لیا بادشاہ کہا جی بادشاہ سلامت حاصد کے حاصد سے بے پرواہ ہو جائیے اس کا حاصد خود اسے ہی لے ڈوبے گا کہہ کے رمال پیچھے کیا اور خود آ کے بیٹھ گئے اگلے دن یہ شخص جو حاصد تھا یہ بادشاہ کو ملا کہنا کہا وہ سر تم نے دیکھا تھا اس آدمی کا انداز کیا وہ ناک پس نے رمال رکھا ہوا تھا نا ہاں ہاں وہ مجھے ملا تھا کہہ رہا تھا بادشاہ کے موں سے بڑی بدبو آتی ہے کیا بھلا بڑی بدبو آتی ہے میں کھڑا تو ہوتا ہوں مگر بڑی مشکل کے ساتھ اور آج اتنے رمال اسی لئے رکھا تھا وہ کہتا تھا کہ بادشاہ کے موں سے بڑی بدبو آتی ہے بادشاہ نے سنا تو غصہ میں آ گیا میں تو روزانہ میں سوا کرتا ہوں اور وہ اسے پیسے بھی لیتا ہے اور میری بدہوئی بھی کرتا ہے توہین بھی کرتا ہے اچھا وہ کل آنے دیں کل آنے دیں کل وہ پھر آیا آج بھی اس کو کھانا اس نے کھلایا تھا آج بھی کرنبال ناک پر آج بھی اس نے وہی جملہ کہہ دی ہے بادشاہ غصہ میں وہ جل بن گیا دیکھو آج بھی اس نے رمال رکھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے حاصل کے حصہ سے بچ وہ اپنے مونشی کو کہنے لگا وہ کاغذ اور کلم لے کے آؤ بہت غصہ میں آ گیا بہت غصہ میں آ گیا ایسی سزا اسے دوں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا کاغذ اور کلم لے کے اور بارشاہ کی یاد ہے تھی بڑا ہی رحم دل بارشاہ تھا اسے کبھی بھی سزا اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی تھی سزا کسی کو کہتا تھا تو لکھ دے لیکن انعام ہمیشہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا سزا اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا تھا لیکن آج غصہ میں اتنا یوں کہی پاگل ہو گیا وہ کون سا کوئی اللہ کا ولی ہے جو توہین ہو جائے گی پاگل ہو گئے غصہ میں ایک منشی کہنا کہ کلم لے کیا اور لکھنے کی سعودہ جو بھی کاغذ یا جو بھی وہ لے کیا گیا اس سے لکھا اس شخص کو اس شخص کو قتل کر کے اس کی خال اتار کے اس کی خال میں بھوسا توڑی بھر دو اور اس کو چوک میں لٹکا دو اور بتا دو کہ جو خبیص لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی اشر ہوتا ہے یہ کہا اور تیہ کر کے اس کو بن کیا اس پر اپنی مہر لگا دی کہ ایسے کھولنا نہیں ہے جا کوت والے شہر کے پاس لے جاؤ یعنی جو سمجھئے کہ جو زمانے کا جو آئی جی ہے اس کے پاس لے جاؤ یہ شخص بارشاہ کے دربار سے وہ رکھا لے کے نکلا تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ جو حاصل تھا کہلنگا کہ روزانہ ملتا تھا ایک ٹکہ سونے کا سکھا آج تو بارشاہ نے ملوگ نے کیا کچھ دے دیا اسے لے کے دیا ہے اور بارشاہ ہمیشہ کیا دیتا ہے لے کر انام کیا دیتا ہے بارشاہ نے انام لے کے دے دیا شاید کیا ہوا ہوگا وہ اس کو ملا کہنا کہ بھائی جان روزانہ تجھے ملتا ہے یہ آج مجھے دے دو روزانہ تجھے سونے کا سکھا ملتا ہے نا یہ مجھے دے دو اسے کہا چل بھائی تو لے لی اسے دے دیا اب یہ رکا لیکن وہ حاصل کوت والے شہر کے پاس گیا وہ بڑا خوش تھا ٹیل تو جا رہا تھا دولت بڑی مل جائے گی رکا دیا تو کوت والے شہر نے کھول کے پڑا کہنے گا ٹھیک ہے پولیس والوں کو بلا کہیں گریفتار کر لو اب اس کو قتل کرنا ہے اس کی خال اتار کر اور اس پہ بوسا بھر کے چوک میں لٹکانا ہے وہ شخص کہنا گا یہ ہو جو وہ میں نہیں ہوں وہ تو دوسرا تھا کہنے لگا نہیں 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 دوسرا کہا تھا رکا تو لے کے آیا ہے کہنے لگا نہیں 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 بارشاہ سے پوچھ لو کوت والے کہنے لگا میں نے خود سزا پانی ہے بات سے یہ پوچھ کر جب بارشاہ نے لکھے دی دیا اب دے دیا مجھے تحقیق کرنے کی ضرور کیا ہے پکڑو اسے اسے پکڑ کر قتل کر کے اس کی کھال اتار کر اس پہ بوسا بھر کر چوک میں لٹکا دیا اگلی دن وہ بندہ پھر گیا آج اس کے پاس رمال نہیں تھا کیونکہ آج اس نے لسن کلایا نہیں تھا آج اس نے وہی جملہ کہا تو بارشاہ حیران ہو کہنے لگا اے وہ رکا کدھر ہے جو کل میں نے دی دیا تھا کہاں ہے رکا کہنے لگا حضور وہ تو فلاں بندے نے مجھ سے مانگ لیا تھا مجھے دے دو کہنے لگا وہ تو اس کو دے دیا تو نے جی ہاں اس کو دے دیا وہ تیرا کیا لگتا ہے جی بس کچھ بھی نہیں دوست تھا نا یہاں وہ بھی آیا کرتا تھا میں بھی آیا کرتا تھا اس سے رکا مانگا اور میں نے اسے دے دیا بارشاہ کہنے لگا اچھا مجھے بتا تو انہیں اسے یہ جملے کہے تھے کہ بارشاہ کے مو سے ابو آتی ہے جی نہیں حضور میں نے تو ایسی کو ساخی ایک غلام کر سکتا ہے حضور نہیں تو پھر تمہیں مو پہ رمال کرو کھے دے کل بھی اور پرسو بھی آج بھی آج بھی رکھا آج نہیں رکھا کل بھی رکھا پرسو بھی کہنے لگا جی دراصل اس نے مجھے لسن کھلایا تھا اس نے مجھے لسن مجھے ڈر تھا کہ جب میں بولوں گا نا تو میرے مو کی بو آپ کو پریشان کرے گی میں نے رمال اس لیے رکھا تھا تاکہ میرے مو کی بو آپ کو پریشان نہ کریں بارشاہ کہلیں کہ پھر مبارکو تیرا جملہ صحیح ثابت ہو گیا ہے بدگمانی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے میرا اللہ فرماتا ہے خبردان بدگمانی نہ کرو پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُو ایسے ہی جستجو نہ کیا کرو کوئی بات ہوئی جس طرح بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ کسی لیے مسئلہ پوچھا جستجو نہ کرو ٹو میں نہ جاؤ بال کی کھال نہ اتارو دفع کرو اگر بات ہو گئی ہے تو چھوڑ دو اللہ تعالی فرماتا وَلَا تَجَسَّسُو خامخوا برائیاں تلاش کرنے کی کوش میں اس کے عیب تلاش کروں گا اور یوں نہ کر میرے نبی کا اشارہ ہے آج تو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈال دے کل قیامت کو تیرا اللہ تیرے عیب پر پردہ ڈال دے گا وَلَا يَحْتَبَعْدُكُمْ بَعْدَا آپ ان ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرنا چوگلی نہ کرنا اَيُحِبُّ اَحْدُكُمْ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ مِنَا اللہ فرماتا ہے فَقَرِحْتُمُوهُ یہ تمہیں بڑا برا محسوس ہوگا خبردار کہ جو قیوت کی غیبت چوگلی کرنے والا وہ حرام کھاتا ہے حرام بھی عام نہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے مِنَا اللہ فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا مہربان ہے پھر اشار فرماتا ہے یَا اَيُّهَ النَّاسُ اوہِ سارے کے سارے انسانوں بڑے غور کے ساتھ ایک بات کو سن لو اللہ نے سارے انسانوں کو مخادم کر کے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِيمُ وَأُنْسَا میں نے تم سب کو ایک ماں باپ سے بیدا کیا ہے وہ تمہارے ماں باپ وہ کون مذکر موانسے ایک مذکر میں نے کہا کہ میں مفہوم بیان کروں گا مات ترجمانی اے سارے کے سارے انسانوں تم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہوں مِنْ ذَكَرِيمُ ایک مذکر تھا وَأُنْسَا ایک مُونَنس تھی وہ مذکر کون تھے حضرتِ آدم مُونَنس کون تھی سیدہ حووہ علیہم السلام ان دونوں پہ بے شمار رحمتیں نازل ہوئیں عام حالت میں بابا آدم مائی حووہ یونہ کے ہی وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں نبی کو آمینہ انداز میں بلانا حرام ہے احترام کے ساتھ بلائیے گا جب بھی کبھی بلائیے گا بابا آدم نے ایسے کیا وہ ایسے گندم کا دانہ کھا لیا وغیرہ وغیرہ بعض لوگ بکواس بکتے ہیں ان کی شان میں خبردار خبردار نبی کی شان میں نازیبہ جملہ کہنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے حضرتِ سیدہ آدم علیہ نبی علیہ السلام عدو اور احترام کے ساتھ نے ہمیشہ نام لینا ہے اور یہ جملہ جو جاہل لوگ کہتے ہیں بابا آدم کنگنا کھانداتے سے دنیا تے نہ آندے پرلے درجے کی جہالت اور کفریہ حد تک یہ جملہ ہے اللہ کو یہی منظور تھا الزام لگاتے ہو اپنے باپ پر ناجائز ہے تو میں کہہ رہا تھا سیدہ سیدہ آدم اور رضی سیدہ حوہ علیہ السلام ان سے اللہ فرماتے ہیں من ذاکری وانسا ایک ماں باپ سے تمہیں پیدا کیا وَجَعَلْنَكْمَ شَعُوبَا پھر تمہارے شعبے الگ الگ شاخیں وَقَبَائِلَ اور قبیلے بنا دئیے جو سارے ایک ماں باپ کی اولاد کیا بلا سارے پھر اللہ نے کیا کیا الگ الگ شعبے بنا دئیے کسی کو کوئی شعبہ دے دیا کسی کو کپڑا بننے کا شعبہ دے دیا کسی کو کپڑا سینے کا شعبہ دے دیا کسی کو جوتا بنانے کا شعبہ دے دیا کسی کو لکڑی کا کام کرنے کا شعبہ دے دیا کسی کو لوہے کا کام کرنے کا شعبہ دے دیا ہیں سارے ایک ماں باپ کی اولاد سارے آپ پر کیا ہیں بھائی بہن بھائی پھر الگ الگ شعبے دے دیئے وَقَبَائِلَا اور قبیلے دے دیئے یہ جس طرح قبیلہ قریش ہے بنوحاشم ہے فلاں قبیلہ فلاں آج ہمارے ہاں یہ ذاتیں یہ جٹ ہے یہ آرائی ہے یہ راجبوت ہے یہ موچی ہے یہ تیلی ہے میرا اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے تم کو قبیلوں میں تبدیل کر دیا بنیادی طور پر تم سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تم سارے کے سارے ہیں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تمہیں قبائل میں تقسیم کر دیا رب کریمی شعرف ماتے ہیں یاد رکھو عزت کس میں ہے چھوٹی ذات جس کو تم کہتے ہو وہ تم کہتے ہو رب نے نہیں بنائی ہے رب نے سب کو عزتیں دی ہیں اللہ فرماتا ہے بتاؤں تمہارے تم میں سے میرے نزیق عزت والا کون ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتَقَاكُمْ جو بڑا متقی ہے میرے نزیق سب سے بڑی عزت والا وہی ہے اب دیکھو حضرت سگنہ بلال عزت والے ہیں کہ ابو جہل سارے بتا دو ابو جہل قریش کا سردار تھا حضرت بلال بازار میں بکنے والے غلام تھے اللہ فرماتا ہے میرے نزیقی عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح یاد کالو انداللہ علیم خبیر تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں کہ کون اللہ ہے اور کون عدنہ ہے مات اس بنا پہ کسی کو ریجیکٹ نہ کر دو کہ وہ ایسا شعبہ یا ایسا قبیلہ رکھتے ہیں کہ تمہاری نظر میں عزت والا نہیں ہے نہیں اللہ کے نزیقی عزت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کے عزت والا کون ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے آج جو میں نے گفتگو آپ کے سابنے کی ہے میں نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کیا خیال ہے آپ اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے یہ ایک مختصر سا سوال ہے اگر قرائے کا مکان وہ پھر قربانی دے سکتے ہیں میرے بھائی یا بہن جس سے بھی سوال کیا ہے یہ قرائے کا مکان مجھے نہیں پتا کہ ملوں والوں نے بھی کئی مرتبہ قرائے پہ کوٹیاں لے رکھی ہوتی ہیں اصل بات قرائے کے مکان کی نہیں ہے اصل بات یہ ہے اگر تم صاحب نصاب ہو تو قربانی ہے صاحب نصاب نہیں ہو تو قربانی نہیں ہے اگر تم امیر ہو صاحب نصاب ہو تو قربانی ہے اگر صاحب نصاب نہیں ہو تو قربانی نہیں ہے اللہ رب العزجل اللہ علیہ کے حضور دعا کہتو رب کائنات آپ کو اور مجھے حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس قرآن کریم کو ہمارے لئے اللہ تعالی زادیرہ بنائے قبر میں اسے ہمارا ساتھی بنائے حشر میں اسے ہمارا شفی بنائے اور جنت میں اسے ہمارا رفیق بنائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ کسی شخص نے سوال کیا ہے کہ گستاخِ رسول یہی بہنہ بناتے ہیں کہ نبی پاک نے تو معاف کرنے والے تھی رمت علمی تھے آپ لوگوں کو معاف کرنے کی وجہ ہے قتل کی سزا دینے پہ اتر آئے ہو میرے بھائی میرے نبی مالک ہے اپنے گستاخ کو معاف کرے یا سزا دیں نبی نے سزائیں بھی دیں کاب بن اشرف کو قتل کروایا ہے ابو رافی یودی کو قتل کروایا ہے میرے نبی نے قتل کروایا ہے صحابہ نہیں حضرت عمر نے قتل کیا نا یا خبیص کو میرے نبی معاف فرمانے والے تھے کسور تو میرا کرو تو میں معاف کر سکتا ہوں میرے نبی کا کرو تو نہیں معاف کر سکتا مصال دیکھے سمجھاؤں بتاؤں سمجھاؤں کوئی بندہ تھپڑ مارے آپ کے معافی مانگے مجھ سے کیا بھلا معافی کسے مانگے مجھ سے تھپڑ کس کے مارا میں اسے معاف کر دوں مجھے اختیار ہے نہیں اختیار نا اگر میں صاحب اختیار ہوں میں تجھ سے سزا دوں گا میں تو اسے سزا دوں گا میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا اب جاج نے قاتل کو معاف کر دیا کیا کیا جاج نے قاتل کو جاج گناہ گار ہے کہ نیکو گار جی گناہ گار ہے کیوں گناہ گار ہے اس کو جرد کیا تھی کسی کو معاف کرتا صاحب حق معاف کرے نہ کرے مرضی اس کی ہے تو معاف نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے علماء اکرام اشار فرماتے ہیں نبی کے گستا کو معاف کرنے کی اجازت اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا اس نے بھی فرمایا تھا محبوب تو ستر مرد بھی ان کے لئے دعا کرے میں پھر بھی نہیں معاف کرنے ہوں لیکن میں گستا کی نہیں کرتا اللہ کے سوا چاہے معاف کر نہ کرے لیکن وہ معاف نہیں فرماتا نبی کے گستا کو معاف کرنے کی اجازت ہے کسی قاضی کو کسی جاج کو اجازت نہیں وہ بندہ یہ بھی کہے کہ میں نے توبہ کالی ہے جاج پھر بھی اپنا فیصلہ اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا توبہ قبول کرتا کہ نہیں وہ جدہ بات ہے علماء نے فرمایا پھر بھی جاج اس کو قتل کرے گا جو نبی کی شان میں گستا کی کرے گا ماہ سمجھائیں حق کس کا ہے نبی کا حق کس کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دو کا حق ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کا حق ہے اور تو اور میں کب معاف کر سکتے ہیں اچھا یہی بات ہو تو میں نمازیں بھی معاف کر سکتا ہوں جی روزے بھی معاف کر سکتا ہوں جو حق کا اللہ اور اس کے رسول کا ہے میں تو معاف نہیں کر سکتا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا کوئی بات سمجھ آئی نبی کی مرضی معاف کریں نہ کریں جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں جی جی انہوں نے سوال کیا کہ کیا قربانی کے لئے بھی وہی نصاب ہے جو زکاة کا نصاب ہے زکاة فطرانہ اور قربانی یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں زکاة کے لئے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے فطرانے اور قربانی کے لئے سال گزرنا شرط نہیں ہے اگر وہ اس وقت بھی امیر ہو جائے گا اس کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ قربانی کا جانور زبا کر سکتے ہیں یا گائے وغیرہ میں حصہ رکھ سکتا ہے ضروریات ایک خانہ کے علاوہ جو واجب ضروری ہیں ان کے علاوہ اس کے پاس تین رقم ہو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی کہ وہ قربانی میں حصہ ڈھال سکتا ہو پھر قربانی واجب ہو جائے گی اگر حصہ نہیں ڈھال سکتا پھر قربانی واجب نہیں ہوتی بہت سمجھا گئی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ خلط حسنا وکنا عذاب النار اللہم یا ربنا انکا عفو کریم تحب العفو فافعنا یا غفور یا غفور یا غفور ربی زلجلال اپنے محبوب مکرم شفی محظم رحمت حلم کے صدقہ سے ہم ناچیز و حقیر بندوں کی سہادری کو اپنے دربار انور میں قبول و منظور فرمانا مولا اللہ پہلے دن سے لے کے آج تک اگر ہم سے اس پروگرام میں کوئی بھی کولی یا فیلی کوتاہی یا غلطی سزد ہوگی پروگرام کے حقیقی فیوز و برکا سے مستفیز فرما اے ربز جلل میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے حاضرین معفل پر اپنی خاص رحمت نازل فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندوسی اتا فرما جو بے اولاد ہیں نیک و سال اولاد اتا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال ذریعہ معاش آتا فرما مولا تعالی جل محفل و برکا کا ثواب میں تیرے پیارے محبوب اپنے کریم آقا کے دربارے انور میں پیش کرتا ہوں قبول و مذہور فرما میرے کریم آقا کے خدمت میں پیش کرتا قبول و مذہور فرما حاضرین معفل کہ جتنے عزو کربا قبیل خاندان والے رشتے دار آبام دنیا سے تشریف لے گئے سب کے رہتابہ کو پیش کرتا ہوں قبول و مذہور فرما تیرے محبوب مکرم کی ساری امت مرہومہ اپنے متعلقین کی مولت الارواہ وارکہ کو پیش کرتا ہوں جو بھی مریدین ہیں متعلقین ہیں سب کی بخش فرما سب پہ رحمت ناظر فرما مولت اس عمل صالح کے صدقہ سے ہمارے اس ادارہ کو دن دگنی راچ چگنی اروج ترقی اتا فرما اسے پوری دنیا میں دین اعمتین پھیلانے والے قظیم ادارہ بنا مولت اس کے مخلص معاونین پر اپنی رحمت ناظر فرما اسے دشمنی سیاسوں کے اسے ابلیس لئے ان کے خباس سے محفوظ وممون فرما اللہم یا ربنا تقبل منا انکا انت سمی العلیم وطب علینا یا ربنا انکا انت تواب الرحیم بحرمت حبیب کر رو فررحیم صلی اللہ تعالی علی رسول نبی الامی کریم